اور اب بات کریں گے پنجاب اینڈ مہراسٹ سہکاری بینک کی جس کے گھوٹالے کی آگ ابھی شانت بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ایک اور بینک کے گھوٹالے کی خبر سامنے آ رہی ہے معاملہ ہے مومبئی سے سٹے نوی مومبئی کا جہاں کرنالا کو آپریٹیو بینک میں دوبنے کی خبر سامنے آ رہی ہے اس بینک کا نام ہے کرنالا کو آپریٹیو بینک جو نوی مومبئی کے پنویل میں استحت ہے بتایا جاتا ہے کہ اس بینک میں ہزاروں لوگوں کی کروڑوں روپے فسے ہوئے ہیں اس بینک میں ڈوبی اپنی رقم واپس نکالنے کے لیے ناغریک لگاتار کرنالا کو آپریٹیو بینک کا رخ کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ لگ رہی ہے صرف نراشہ پچھلے چھ مہینوں میں کرنالا کو آپریٹیو بینک میں اپنے پیسے فسے ہونے کے چلتے کھاتا دھارک پریشان ہے تو وہیں دوسری اور کرنالا کو آپریٹیو بینک کے کرتا دھرتا پیڑیت کھاتا دھارکوں کو صرف آسواسنوں کا جھنجھنا پکڑا رہے ہیں اور لوگ جھوٹی امید کو لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹ جا رہے ہیں سوتروں کے مطابق اس بینک میں روپے ڈوبنے کی وجہ سے اب تک درجن بھر سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی اس معاملے کی صدھ لینے والا کوئی نہیں جس کا قارن مانا جا رہا ہے شیکاب کے پروہ ودھائیت ویویکا نند پاٹل کا ویویکا نند پاٹل اس بینک کے کرتا دھرتا بتائے جا رہے ہیں جن کی مشکلیں بھی بڑھ سکتی ہیں یہاں تک کہ ان کے ٹرسٹیوں کے جیل جانے کی بھی نوبت آ سکتی ہے جس کی پرمک وجہ ہے مندی کی اس دور میں سات سو کروڑ روپے لوٹا پانا ہے کسی ٹیڑی کھیر سے کم نہیں ان ٹوینٹی فور نیوز نے جب موقع کا جائزہ لیا تو یہاں بڑے پیمانے پر پیڑیت مہیلہ خاتہ دھارک اور پرش خاتہ دھارکوں کی بھیڑو مڑائی کچھ لوگوں نے تو کچھ لوگوں میں یہاں تک بھرم ہے کہ یدی شیکاب کے پروہ ودھائیت ویویکا نند پاٹل سے جھگڑا مول لیا جائے گا تو ان کے خون پسینے کی گاڑی کمائی ڈوب جائے گی اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اب پیڑیت خاتہ دھارکوں کے لیے ایک رہنمہ بن کر سامنے آئے ہیں بی جے پی کے ودھائیت پرشانت تھاکور جنہوں نے پیڑیت خاتہ دھارکوں کو انصاف دلانے کے لیے ایک میٹنگ کا آئیوجن کیا جس میں تین سو سے زیادہ خاتہ دھارک جمع ہوئے تھے جہاں لوگوں نے اپنی پیڑا ودھائیت پرشانت تھاکور سے ساجہ کی اس دوران یہ بھی پتا چلا کہ کرنالا کو آپریٹیو بینک میں قریب سات سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کا انداجہ ہے اس میٹنگ میں بی جے پی کے ودھائیت مہش بالڈی اور پرشانت تھاکور نے پیڑیت خاتہ دھارکوں سے کہا کہ اب اس لڑائی کو انجام تک پہنچایا جائے گا اور یدی ناغریکوں کے روپے نہیں لوٹائے گئے تو پورو ودھائیت کی سمپتی جبت کر ان کی نیلامی کروا کر پیڑیت خاتہ دھارکوں کو ان کے روپے دلوائے جائیں گے رہیت خاتہ پہنچا transmitter 倍فر صورتے پہوٹالے کا تک سات سے ہے کہ کلمہ ملہوں کے لئے کا کارکٹ بھائیت خاتہ دھائیت خانچست Ai موسیقی 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 اور بینک سے جب روپے چلے جاتے ہیں یا پھر بینک کسی کارن وست ڈوب جاتی ہے تو خاتہ دھارکوں کے پیرو تلے زمی کھزک جاتی ہے اس کی دنیا صرف نہیں جڑتی بلکہ اس کا پورا پریوار سڑک پر چلا آتا ہے دو جون کے لالے پڑ جاتے ہیں اور ایسے میں کہاوت وہی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس طرح کی گھٹنائیں جو ہوتی ہیں اس میں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اور ایسے معاملوں کی جانچ پوری پاردرشتہ سے کی جانی چاہیے چونکہ یہ معاملہ نہ صرف ایک وقتی کا ہے نہ صرف ایک پریوار کا ہے بلکہ سماج کے اس طبقے کا ہے جو بڑے مشکل سے دو جون کی روٹی کمانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتا ہے اور اس میں سے خرچ ہونے کے بعد جو پیسے بستے ہیں اسے وہ ایک سرکچد جمع رقم کے روپ میں بینکوں کے خاتے میں جمع کرتا ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے روپے ڈوب گئے ہیں تو وہ کہیں کا نہیں رہتا